مطالبات پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان صاحب کا اس وقت شفاف تحقیقات کے لیے وزیر آباد کا جو قاتلانہ حملہ ہے اس میں ان کے بقول جو ملزمان ملوث ہیں شہباز شریف رانہ سناولہ اور میجر جنرل فیصل ان کو عوضوں سے برطرف کیا جائے اب شہباز شریف کو عوضے سے کیسے اٹھائے جائے کون اٹھائے وہ اس وقت وزیر آدم پاکستان ہے وہ یا تو خود استیفہ دے سکتے ہیں یا تحریک ادم اعتماد آ سکتی ہے یا اسمبلیاں تحلیل کیا جا سکت ہے یا عدالت ان کے خلاف کوئی کاروئی کر سکتی ہے تو یہ ایک ڈیمانڈ بہت ٹف ہے لیکن عمران خان صاحب کی ڈیمانڈ ہے لیٹسی اس کا کیا بنتا ہے رانہ سناولہ صاحب ان کو عوضے سے اٹھائے جا سکتا ہے وزارت تبدیل کی جا سکتی ہے یا وزارت سے اٹھائے جا سکتا ہے میجر جنرل فیصل ان کے بارے میں فیصلہ آرمی چیف کر سکتے ہیں جنرل کمر جعوید باجوا عمران خان صاحب کا بارل پہلا مطالبہ یہ ہے کہ شفاف تحقیق تب ہوں گی جب وزیر آباد قاتلانہ حملے میں ملوث ملزمان کو عوضوں سے اٹھا دیا جائے گا دیکھئے طاقت تو ہے اور طاقت ہونے کی وجہ سے ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں ہو پا رہی تو جب ایف آئی آر ہی درج نہیں ہو پا رہی اگر ایف آئی آر درج ہو بھی جائے تو پھر تحقیقات اتنے طاقتور لوگوں کے خلاف کیسے ہوگی یہ پاکستان جیسے ملک کے اندر ایک بہت بڑا سوال ہمیشہ رہتا ہے کہ طاقتور کے خلاف قانون جو ہے وہ حر بانڈی بن جاتا ہے اور سسٹم کام ہی نہیں کر رہا ہوتا جب آپ طاقتور کے خلاف اس کو چلانا چاہتے ہیں دوسرا عمران خان صاحب کا جو مطالبہ ہے وہ شہید ارشد شریف بھائی کے بارے میں ہے اور وہ مطالبہ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن ارشد شریف شہید کے پتل کی تحقیقات کرے اب اگر کوئی جوڈیشل کمیشن بنتا ہے انڈیپینڈنٹ اور اس کے اندر اوپن لی تحقیقات ہوتی ہیں ہمیں سب کو بلائی جاتا ہے کیونکہ میں اس کا حصہ ہوں میرے اوپر بھی بائیس ایف ای آرز اسی ملک میں کاٹی گئی ہیں تو بلائیں گے اور بلاغر سنیں گے تو ہم بتائیں گے جوڈیشن کمیشن کو کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا پھر سابر شاکر صاحب کو آن لائن بلائی جائے سمی ابراہیم صاحب سے پوچھا جائے باقی جو دوست رابطے میں تھے بہت سارے شوائد ارشد شریف صاحب نے شوائد کا امبار چھوڑ کر گئے ہیں بے شمار چیزیں وہ چھوڑ کر گئے ہیں ان کی اپنی آڈیو اور وی دوڈیشن کمیشن بن جاتا ہے تو انصاف کے امکانات روشن ہو جاتے ہیں یہ دوسرا مطالبہ عمران خان صاحب کا تیسرا مطالبہ سازش یا مداخلت کا تعین کرنے کے لیے دوڈیشن کمیشن امریکی سائفر پر جامع تحقیقات کرے یہ عمران خان صاحب پہلے بھی کہہ چکے ہیں اور بار بار کہہ چکے ہیں یہ مطالبہ ان کا گزشتہ سات مہینے سے مانا ہی نہیں جا رہا اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کر رہا یہ چار مطالبات میں سے تیسرا مطالبہ عمران خان صاحب کا بلکہ پہلا مطالبہ یہ تھا کہ جوڈیشن کمیشن ایک بنایا جائے جو سائفر کے معاملات کے اوپر تحقیقات کرے اور پتہ کرے کہ یہ سازش کے تحت ہوا تھا یا مداخلت ہوئی تھی اس وقت عمران خان صاحب کے پاس اس جو ریجیم چینج آپریشن جو ہوا ہے اس کے بارے میں اتنے زیادہ ثبوت موجود نہیں تھے جتنے ثبوت ان کے پاس اور شواہد اب موجود ہیں اب اگر کوئی جوڈیشن کمیشن بنتا ہے اور عمران خان صاحب تفصیلات اس کے سامنے رکھتے ہیں تو صورتحال کافی حد تک بدل جائے گی یعنی پانچ دس ایسے بڑے سوالات ہیں جن سوالات کا جواب کسی کے پاس نہیں ہوگا اور چیزیں کلیر ہوتی چلی جائیں گی سائفر کے معاملے میں چوتھا مطالبہ یہ وہ مطالبہ ہے جس نے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا ہے یعنی ہم لوگ گزشتہ سات مہینے سے کام کر رہے ہیں کہ ریجیم چینج آپریشن ہوا زیادتی ہو رہی ہے ظلم کیا جا رہا ہے لوگوں کے ساتھ غیر قانونی سلوک کیا جا رہا ہے غیر انسانی حرکات کی جاری ہیں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے بولنے کا حق موجود نہیں ہے یہ ساری باتیں ہم کہہ رہے ہیں نا ہم لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں گزشتہ سات مہینے سے ہمارا سات مہینے کا امپیکٹ آپ ایک طرف رکھ دیں اور ایک طرف ایک خبر کا امپیکٹ رکھ دیں جو آزم سواتی صاحب کے ساتھ ہوا آزم سواتی صاحب کی تین پریس کانفرنسز جو ہیں وہ بہت ساری چیزوں پر بھاری ہیں پچھتر سال کے بزرگ نے روتے ہوئے پہلے بتایا کہ ان کو مار مار کے لے کر گئے ان کی پوتیوں کے سامنے ان کو رسوا کیا ان کے گھر والوں کے سامنے پھر رستے میں مارتے رہے پھر لے جا کے ان کی کپڑے اتارے اور کپڑے اتار کے ان کی ویڈیو بناتے ہوئے تھٹھے لگاتے رہے اور ہستے رہے لوگ یہ الزام انہوں نے لگایا پاکستان کے اداروں کے اوپر ایف آئی اے پہ لگایا اور اس کے بعد انہوں نے آئی ایس آئی کے دو آفیسرز ایک برگیڈیر اور ایک جنرل کا نام لیا یہ الزام لگایا آزم سواتی صاحب نے اس کے بعد آزم سواتی صاحب کی ایک جالی ویڈیو اور ایک ان کی ریل ویڈیو جس میں وہ اور ان کی اہلیا جا کر ٹھہرے تھے ملوچستان کے ایک جوڈیشری کا کوئی کمرہ تھا اب تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کیونکہ کوئی بھی اس کو اون نہیں کر رہا ایک کمرہ تھا جو جوڈیشری سے منسلک تھا بارد وہاں پہ وہ ٹھہرے تھے وہاں پہ ان کی ویڈیو بن گئی تھی اور وہ ویڈیو جو جس نے بنائی تھی انہوں نے وہ ویڈیو ان کی بیٹی کو بھیج دی ماں باپ کی ویڈیو بیٹی کو بھیج دی اب ان کی نیجی زندگی ہے اور یہ بڑی بڑی مایوب اور بڑی غلط حرکت یہ اس کے اوپر وہ رو پڑے تھے آزم سواتی صاحب وہ ایک زندہ لاش بن چکے ہیں روزانہ ان کی صحت بگڑتی چلی جا رہی ہے وہ انصاف کے لیے در بردر بھٹک رہے ہیں وہ پاکستان کے تمام ایوانوں کو خطوط لکھ رہے ہیں وہ ہر ایک کا دروازہ کٹ کٹا رہے ہیں اور مجھے انہوں نے یہ بتایا کہ ان کا نام جو ہے وہ ایسے کوشش کی گئی ہے کہ لسپ میں ڈالا جائے گے وہ پاکستان سے باہر ٹریول نہ کر سکیں ورنہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ دنیا بھر کے لوگوں کو جا کر بتائیں کہ پاکستان میں ان کے ساتھ پاکستان کے اداروں نے کس قسم کی زیادتی کی ہے یہ ان کا ایک موقف ہے بارال یہ چار مطالبات عمران خان صاحب کے ایک شہباز شریف رانہ سناؤلہ اور میجر جنرل فیصل ان کو عودوں سے برطرف کیا جائے نمبر دو جوڈیشل کمیشن عرشت شریف شہید کے قتل کی تحقیقات کرے نمبر تین سازش اور مداخلت اور سائفر والا معاملہ جو ہے اس پر جوڈیشل کمیشن جامع تحقیقات کرے نمبر چار آزم سواتی کے ساتھ پیش آنے علوے واقعے پر سپریم کورٹ انصاف دے اور یہ تو انصاف سپریم کورٹ سے ہی آپ مانگ سکتے ہیں عدالتیں ہی بلاخر انصاف دیتی ہیں کتنی بھی لمبی رات ہو انصاف آپ کو کوئی نہ کوئی منصف ہی دے گا اور بس دعا ہے کہ انصاف وقت پر ہو کیونکہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائیڈ تو جتنی جلدی انصاف ملے اتنا اچھا ہے اب یہ تو عمران خان صاحب کے ہو گئے چار مطالبات لیکن ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی اور معاملہ گمبیر ہو گیا ہے ساکب بشیر صاحب ہیں سینئر جنرلسٹ ہیں انہوں نے بھی اس کو ریپورٹ کیا ہے وہ یہ لکھتے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے میں نے پچھلے وی لوگ میں آپ کو بتایا تھا انہوں نے کہا کہ یہ جو ججز کا جو لوجز ہے سپریم کورٹ کے وہ نہیں ہے کوئٹا میں یہ کوئی اور جگہ ہے جہاں کی یہ ہے ویڈیو اور ان کو یہ بتایا گیا سپیشل برانچ نے ان کو یہ بتایا کہ یہ ایکچولی جو جگہ ہے وہ جوڈیشل اکیڈمی ہے بلوجستان جوڈیشل اکیڈمی میں رکے تھے آدم سواتی صاحب اپنی فیملی کے ساتھ اپنی وائف کے ساتھ اب ذرا ساکب بشیر صاحب جس نکتے پہ روشنی ڈال رہے ہیں اس پر آپ غور کیجئے گا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ گھمبیر ہو گیا ہے سپریم کورٹ نے اپنی پریس ریلیز میں لکھا کہ سپریم کورٹ کوئٹا لوجز نہیں بلکہ سپیشل برانچ کی ریپورٹ کے مطابق آدم سواتی بلوجستان جوڈیشل اکیڈمی رکے تھے اب بلوجستان اکیڈمی کہہ رہی ہے ہمارے پاس رہائش کی کوئی سہولت ہی موجود نہیں ہے تو کیا سپیشل برانچ نے سپریم کورٹ کو غلط ریپورٹ بنا کر دی ہے اب اس معاملے کے اوپر اگر یہ کیونکہ انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں جوڈیشل اکیڈمی والوں نے اور سپیشل برانچ نے کہا کے وہاں ٹھہرے تھے وہ خود کہہ رہے ہیں میں یہاں ٹھہرہ تھا اب اس کے اوپر اگر انکوائری ہوگی نا تو یہ سپیشل برانچ والے پھر جائیں گے کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے جھوٹ بولنا یہ بلکل کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے رانہ صلی اللہ صاحب واپس کانفیڈنس انہوں نے پکڑا ہے کیونکہ دیکھیں شباز شریف اور رانہ صلی اللہ صاحب ایک بات سے بڑے خوش ہیں فیصل آباد میں علاقے آج بہت بڑا اعتجاج ہوا پاکستان طریقہ انصاف کا اور کل ہوا بہت بڑا اعتجاج ہوا طریقہ انصاف کا اور آج گورنر ہاؤس لاہور کے باہر اعتجاج کی کال دی ہے شام سات بجے پاکستان طریقہ انصاف نے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو وہاں وہ لے کر جائیں گے لیکن رانہ صلی اللہ صاحب اور شباز شریف اس لیے بہت خوش ہیں کہ فیر میں ایک تیسرا نام ڈالنے کی کوشش کی جاری ہے جس کی وجہ سے فیر نہیں ہو پا رہی ذرا اس پہ غور کیجئے گا آپ وہ کیوں خوش ہیں کیونکہ فیر میں ایک تیسرا نام ایسا ڈالنے کی کوشش کی جاری ہے جس نام کی وجہ سے پنجاب حکومت یا پنجاب پولیس فیر نہیں دے پا رہی اور فیر نہ ہونے کی وجہ سے شباز شریف اور رانہ صلی اللہ بھی بچے ہوا ہیں اگر ان دونوں پہ یہ فیر ہو جاتی ہے فرض کریں تیسرا نام نہیں آتا ان دونوں پر یہ ایف ای آر ہو جاتی ہے تو ایف ای آر تو یہی موجود رہے گی اس کی تحقیقات سلو یا تیس چلتی رہیں گی شامل تفتیش کبھی یہ ہوں گے کبھی نہیں ہوں گے یہ وقت گزرتا جائے گا لیکن ان دونوں صاحبان کو یہ پتا ہے کہ اگلی حکومت پاکستان میں ہر صورت میں پاکستان تحریک انصاف کی آنے والی ہے چاہے عمران خان صاحب کو آپ نائل کر دیں پھر بھی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی آنی ہے اہل رہیں پھر بھی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی آنی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی اگلی حکومت آنی ہی آنی ہے وہ ان دونوں صاحبان کو پتا ہے کہ ان کو دونوں گراؤن میں جاتے ہیں رانا سناولہ اپنے گھر والی یوسی آر گئے عابید شیر علی اپنے گھر والی یوسی آر گئے ابھی کی الیکشن میں اور وہاں پہ فیصلہ باد میں جو لوگوں کا موڈ ہے وہ بھی ان کو نظر آ رہا ہے تو ایسی صورتحال میں دونوں یہ جانتے ہیں کہ اگر ایف آئی آر موجود ہوئی اور عمران خان صاحب کی حکومت آ گئی تو اس ایف آئی آر میں بچنے کے امکانات اس لیے نہیں ہے کہ ایک قتل ہو گیا ہے عمران خان صاحب کو خود گولیاں لگی ہیں تو یہ بہت بری طرح پھرس جائیں گے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایف آئی آر ہوئی نہ اور وہ تیسرے نام کا فائدہ ان کو یہ ہو رہا ہے کہ ان کے اپنے اوپر بھی ایف آئی آر نہیں ہو رہی اب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے جو فیصلے ہیں یہ ہر جگہ پہ بات ڈسکس ہو رہی ہے اور ہر لیول کے اوپر لوگ اس بات کو ڈسکس کر رہے ہیں جو لوگ دانشور ہیں وہ اس پہ بات کر رہے ہیں جو لوگ صحافی ہیں وہ اس پہ بات کر رہے ہیں جو لوگ سیاست کو جانتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ میں ہیں وہ اس پہ بات کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے جو ہر روز کے فیصلے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ اور عوام کو دور کرتے چلے جا رہے ہیں ایک دوسرے سے اور یہ دوریاں کیا بعد میں کم ہو پائیں گی یہ ایک بڑا سوال ہے نئی تائیناتیوں کے بعد جب نئے لوگ آئیں گے تو کیا وہ ان دوریوں کو کم کر پائیں گے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کیونکہ یہ کلاس کوئی اور ہے یہ ہے پاکستان کی میڈل کلاس یہ سوال پوچھتی ہے اور ان کا دماغ بھی کام کرتا ہے اور یہ چیزوں کو اس طرح اتنی جلدی بھولتے بھی نہیں ہیں یعنی اگر یہ چیزوں کو بھولنے کے عادی ہوتے تو جب شہباز شریف، فضل الرحمان، نواز شریف، آسیب علی زرداری، ایمکیو ایم ان ساری جماعتوں نے مل کر حکومت بنائی تھی تو یہ ان کی پرانی کرپشن بھول چکے ہوتے اور کبھی بھی اعتجاج نہ کرتے لیکن میڈل کلاس جو ہے وہ بھولتی نہیں ہے اور وہ سوالات بھی پوچھتی ہے اور وہ لوجک کے ساتھ قائل ہوتنے یعنی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عثمان بزدار کو عمران خان صاحب نے بنا دیا پنجاب کا وزیر اعلیٰ ساڑھے تین سال عمران خان صاحب کوشش کرتے رہے کہ وہ اس کلاس کو قائل کر لیں کہ عثمان بزدار ایک بہتر وزیر اعلیٰ ہے لیکن یہ کلاس نے عثمان بزدار کو بطور وزیر اعلیٰ قبول نہیں کی اور قائل نہیں ہوئی عمران خان صاحب نے بہت کوشش کی اب شاید عثمان بزدار اچھے لگتے ہوں اپنی وفاداری کی وجہ سے اب شاید پروید علیہ صاحب کے آنے کے بعد عثمان بزدار بہتر لگ رہے ہوں اس کلاس کو لیکن ساڑھے تین سال تک عمران خان صاحب ان کو قائل نہیں کر پائے تو کیا اسٹیبلشمنٹ یہ سوچتی ہے کہ حالات جب بدلیں گے جب وقت گزرے گا جب الیکشن ہوگا تو عمران خان صاحب اس کلاس کو قائل کر لیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب آ جاؤ تو نہیں ہو پائے گا اب پرابلم یہ پیدا ہو گئی ہے کہ پی ٹی ایم پوری طاقت سے دوبارہ ریوائی ہو رہی ہے اور ان کا بیانیاں بہت تیزی سے مقبول ہو رہا ہے شہروں کے اندر بھی مقبول ہو رہا ہے دوسرا ایمکی ایم لنڈن وہ دوبارہ سے فعال ہو رہی ہے وہ بھی طاقتور ہو رہے ہیں تیسرا بلوچستان کے اندر بہت سارے ایریاز میں جو لوگ بلوچستان سے دور تھے اور چلے گئے تھے وہ ریپورٹ ہو رہے ہیں کہ وہ واپس آ رہے ہیں اور وہاں پہ کنٹرول بہت سارے ایریاز کے اندر وہ شفٹ ہو رہا ہے تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے بہت بڑے بڑے چیلنج ہے جو آنے والے وقت پہ ان کا سامنا کرنا پڑے گا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کے اداروں کو تو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا پاکستان کی عوام کو ساتھ لے کر چلنا ہے یا پاکستان کی عوام کو مار کے دبا کے ڈرا کے خوف زدہ کر کے ان کے اوپر رول کرنا ہے یہ پاکستان کے اداروں کو اسٹیبلشمنٹ کو اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے کیونکہ لوگ ناکوں ناک بھرتے چلے جا رہے ہیں خاص طور پر یہ جو آزم سواتی صاحب والا انسیڈنٹ ہے عمران خان صاحب کو گولیاں لگی ہیں عرشت شریف بھائی جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں یہ بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں جو ابھی ہوئی ہیں گوزشتہ ایک ڈیڈ اپتے کے اندر اندر تو ان سے آپ آنکھیں بند نہیں کر سکتے تو رانہ سناولہ صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ فتنے کو جتنا جلدی ہو سکے منطقی انجام تک پہنچائیں ملک کے لیے بہتر ہوگا میرے خیال میں جتنی جلدی ہو سکے ملک میں الیکشن کروائیں یہی ملک کے لیے بہتر ہوگا فواد چودری صاحب نے کہا کہ بہتر ہے کہ نئی حکومت آم تائیناتی کرے اور جو اگلی حکومت آجا ہے نئی حکومت آئے وہ کرے آم تائیناتی پروید علیہ ایف ای آر کے معاملے پر بے بس ہیں اور واقعی بے بسی تو ہے اور اس کے علاوہ بھی میں پروید علیہ صاحب کے بارے میں میری اپنی ایک رائے ہے وہ غلط ہو سکتی ہے لیکن کیونکہ میں نے سارے فیکٹ دیکھے ہوئے ہیں اور میری نظر میں جب ان کو وزارت حالہ آفر ہوئی پی ٹی آئی سے تو اس کے بعد پھر انہوں نے پی ٹی آئی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اس کے بغیر وہ ساتھ نہیں دے رہے تھے اور پروید علیہ صاحب کا جو تاخیر تھا ایک بہت لمبا کافلی کا اس تاخیر کی وجہ سے عمران خان صاحب کے ہاتھ سے گیم بہت حد تک نکلی ہے فضل الرحمان صاحب نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ مارچ ناکام ہو گیا ہے یہ لوگ کسی صورت اسلام آباد میں داخل نہیں ہو سکتے اور اب عمران خان صاحب کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ ان کو گولیاں لگی نہیں تو میں نے تو اس کو بائے کرنے سے انکار کر دیا تھا میں نے کہا جی بالکل ان کو گولی لگی ہے اور جنہوں نے ماری ہے ان کو پکڑا جانا چاہیے ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے بے شک اب سارالب صاحب سے میں نے بہت اختلافات ہیں لیکن میں نے ایسا کوئی کسی قسم کا جو پروپاگنڈا کیا جا رہا تھا یا ان کے بارے میں ایک غلط نیرٹیب بنایا جا رہا تھا کہ ان کو گولی نہیں لگی میں نے اس کو بائے نہیں کیا میں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا ان کو گولی لگی ہے تو اسی طرح اب عمران خان صاحب کے خلاف بھی کچھ ایسا پروپاگنڈا شروع کروایا گیا ہے کہ شاید ان کو گولیاں نہیں لگی لیکن اس کے ثبوت اس کے ایکس ریز اس کی ریپورٹیں اور وہ ساری چیزیں موجود ہیں اور آنے والے دلوں میں ان لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہ کس کے پروپاگنڈا کا شکار ہو رہے تھے میرے خیال میں ان چیزوں کے اوپر پاکستان میں اب پالٹکس ہوتی رہتی ہے تو برا نہیں بنانا چاہیے جو لوگ کہنا چاہتے ہیں کہ عمران خان کو گولی نہیں لگی ان کو کہنے دینا چاہیے فیکٹس جو ہیں وہ خود ہی سامنے آ جائیں گے اور ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی اب پاکستان وہاں پہنچ گیا ہے کہ پاکستان میں جس کا جس کو جو دل کرے وہ کہے اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ نواز شریف کے بارے میں آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کہیں کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کے بارے میں ایک بات کہی جائے تو وہ ٹھیک ہے اور نواز شریف کے بارے میں کہی جائے تو وہ غلط ہے تو پھر جو کہنا ہے تو پھر سب کے بارے میں کہنا ہے اور یہ بحول شروع کیا ہے دوبارہ سے پی ایم ل این نے اور ان کے میڈیا کے ساتھیوں نے اب تک کے لئے اتنی اپنا خیال رکھی گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ